تو میرا نام ہے سوپر سمادہ تھا اور اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں انٹمن انڈی واسپ کانٹرمنیا کے بارے میں تو انٹمن انڈی واسپ کانٹرمنیا کو جوک سے سٹارٹ ہوگی اویسٹی بات ہے کہ انٹمن کی پکچر ہے اور اس کے بعد انٹمن اور واسپ جو ہیں وہ ایک اوورڈ شو میں بھی جانے والے ہیں اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ انٹمن کی بیٹی بھی اب ہنگ پرم اور ہنگ پرم کی پتنی اور واسپ ان سب سے بھل مل چکے باتے باتے کرتی ہے اور ان کے ساتھ ٹائم بھی سپن کرتی ہے اور ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ وہ ایک ایسی ڈیوائیس بنائیں گے جس سے ہم کوانٹم ریل میں سگنل بیچ سکتے ہوں اور ہنگ پرم کی وائفو جیسے ہی بات پتا چلے گا وہ ڈر جائے گی اور وہ پانک میں چلانے لگے کہ اس ڈیوائیس کو بند کرو اور مغردیر ہو جائے گی اور وہ اس ڈیوائیس کی مدد سے اس کوانٹم ریل میں کہہ دو جائیں گے اب وہ باہر نہیں آپ آئیں گے اور ابھی دیکھو ہم نے ٹیلر میں اگر دھیان سے دیکھا ہے تو آپ کو بھی پتا چل جائے گا کیا ہوا ہے تو اگر آپ دھیان سے دیکھو گے تو آپ آرام سے یہ چیز دیکھ سکتے ہو کہ جو انٹ مین ہے اور اس کی ویٹی ہے وہ ایک الگ جگہ ہیں اور ہینگ پیم کی پتنی اور واسپ بھی الگ جگہ ہیں کچھ سینس میں آپ یہ آرام سے کلیرلی دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں یہاں دیکھو جیسے کوانٹم ریل میں آیا ہے تو ہمیں کچھ لوگ دیکھے ہیں کوانٹم ریل میں جو ملب آپ آرام سے دیکھ سکتے ہو جیسے یہ ملب وہ وہاں پہنچتے ہیں کچھ لوگ کھڑے ہیں اور ملب وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے جیسے کپڑے پہن رکھے ہیں سیم ایسے کپڑے واسپ نے اور ہینگ پیم کی بھائپ نے پہن رکھے ہیں تو ابھی اس والے سین میں تو ہم دیکھ سکتے ہیں سکوٹ لانگ اور اپنی بیٹی کو تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی فائٹ ہوئی ہو ملب جو ملب یہ ہے ہنگ پیم کی وائف ہے اور واسپ اس کی فائٹ ہوئی ہو ان سب لوگوں سے اور انہوں نے ان کے کپڑے اس لئے لے لی ہو تاکہ وہ ملب کہیں بھی ملب کھوم سکے اور یہ کہہ سکے کہ وہ تو انہی کا ایک پارٹ ہے ملب وہ انہی کے بیچ رہنے والے لوگ ہیں وہ کہیں اور سے باہر سے نہیں آئے اور آرام سے تب تک رہ سکے جب تک انہیں واپس جانے کا کوئی راستہ نہ مل جائے تو اتنا تو clear ہے ہی اور ہم اس میں Kang city کو دیکھ سکتے ہی جو blue ہے اور رنگ شیپ کی چیزیں اس میں تو یہ کیا ہے اب میں یہاں آپ کو کارن بتاؤں گا کیسے یہ یہاں فسے ہوئے ہیں جو ant بنوڑے سب یہ کیسے یہاں کھیتے چلے آئے تو ہم دیخ سکتے ہیں کہ یہ blue ہے اور رنگ شیپ میں ہے تو یہ جو شانگ چی کے رنگ سے ان سے کنیکٹڈ ہو اور آپ کو پتا ہوا شانگ چی کا ڈائریکٹر شانگ چی کی سیکل کا ڈائریکٹر اور کینگ ڈائنیسٹی کا ڈائریکٹر ایک ہی ہے مدلہ بھی یہ ساری پیکچر ہے کنیکٹڈ ہونے والی ہیں اور کچھ نہ کچھ تو ہونے والا ہے جو مدلہ شانگ چی کو تھوڑی امپورٹنس دیتا ہے تو وہ کینگ سے اس کی فائٹ ہو سکتے کیونکہ اب جو شانگ چی کے رنگ سے ان کا پچھلا مالک کینگ خوش تھا تو ابھی ہمیں یہ دیکھتے ہو مل چکا ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے اور ایک اور چیز کی جو یہ پوری کینگ کی سٹی ہے اس کو پاور دینے کے لیے وہ رنگز کا استعمال کیا جاتا ہے اور ابھی کینگ جو ہے وہ یہاں فسا ہوا تھا ہیو ریمینز کی وجہ سے جو کینگ کا ایک ویڈینٹ ہے جیسے ہم نے لوکی کے فائنل اپیسوڈ بے دیکھا تھا تو ابھی کیونکہ یہ لوکی کا فائنل اپیسوڈ ہم نے دیکھ رکھا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ سلوی اس کو مار دے گی تو جتنے بھی ویڈینٹس ہیں کیونکہ وہ سارے آزاد ہو جائیں گے جنہیں پہلے کبھی ہیو ریمینز نے پکڑ کے رکھا تھا تاکہ وہ باہر نکل نہ سکے اور کوئی پریشانی نہ کر سکے تو ہمیں اتنا تو پتا ہے تو ابھی کیونکہ وہ باہر کھلا گھوم سکتا ہے لیکن ابھی بھی کونٹم ریل میں فضا ہوا ہے تو کیوں وہ باہر نہیں دیکھل پا رہا ہے تو اس کا قارن شاید سے موڈوک دیکھنے کو بل سکتا ہے میں پکچر میں اس میں ایک موڈوک نام کا بھی کوئی ویلن ہے کوئی بہت بڑا ویلن تو نہیں ہے مگر بہت کوئل ویلن ہے اس کی فل فرم ہے مینٹل اورگانیزم اور اورگنایز پور اونلی کے لینک ڈیولپٹ فور اونلی کے لینک کو چھے دکھر کے اس کے اوپر میں پوری اوریجن ویڈیو بناوں گا جو اسی چینل پہ گئی تو وہ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بنا ہے نہ بھولا اور ہم اس فکچر میں ہمیں کیا نام ہے ایسا بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے جو ملب مین کیریکٹر ہے ابھی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں پہلے کی ہینک پیم کی جو وائف ہے ہینک پیم کی جو وائف ہے وہ کچھ چھپا رہی ہے ان سب سے تو کیا ہے دیکھو ابھی جو بھی یہ سب چل رہا ہے کہ کوانٹم ریل میں وہ پسے ہوئے ہیں تو سب سے زیادہ جو وائف ہے وہ ہے ہینک پیم کی وائف تو اس کا قارن پوچھا جاتا ہے تو وہ اسے ایک راج بتانا پڑتا ہے اور آپ کو یہ تو پتا یہ مووی سے کہ وہ کوانٹم ریل میں کافی سال تک پسی رہی تھی تو اس ٹائم میں وہ کینگ سے ملی ہوگی اور اس سے بات چیت ہوئی ہوگی اور وہ شاید سے اس کے ساتھ رہی ہو یا اس کے ساتھ ٹائم پر ان کیا ہو یا اس کا اس کے ساتھ چکر چل رہا ہوگا یا پھر ایسا بھی دیکھتے ہو مل سکتا ہے میں کہ ان کے بیچ کوئی فائٹ ہوئی ہو اور ابھی کرن ٹائم میں کیانگ جو ہے وہ ہینک پیم کی وائف سے زیادہ ہی ناراض ہے یہ بھی کارن ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی ساتھ دوست تھے اور ابھی جب ہینک پیم کی وائف چلی گئی اسے آزاد کر دیا گیا تو اس ٹائم پر وہ کیانگ کو لے کے جا سکتی تھی لیکن وہ لے کے نہیں گئی تو اس بات سے وہ کیانگ ناراض ہے اس سے تو ابھی ایک اور چیز جو میں بتانے والا ہوں آپ کو کی کیانگ ہینک پیم کی وائف کو مار دے گا لیکن ابھی نہیں مارے گا کلائم ایکس کی فائٹ میں مارے گا ابھی اس لئے نہیں مارے گا کیونکہ اسے ضرورت ہے انٹ بین اور باقی سب کی کس چیز کے لئے تو ابھی کیونکہ وہ بہار نہیں نکل سکتا اور اس کی سٹی کو پاور اپ کی ضرورت ہے اور اس کے پاس رنگس بھی نہیں ہے جو اس کی ہلپ کرتی ہے اپنی سٹی کو چلانے کے لئے تو چاہتا ہے کہ اسے اپنی رنگس پاپس مل جائے تو وہ انٹ بین سے ریکویسٹ کرے گا کہ بھائی میں دے رنگس لاکھی مل دے دے یا پھر مجھے باہر جانے کا موقع دے دے تاکہ میں شائنگ چی کو مست اپیلٹ کے رنگس اپنی واپس لے لوں تو یہ انٹ بین کیوں کرے گا انٹ بین اس لئے کرے گا کیونکہ ان کے جتنے بھی پلوز ہیں ہنگ پیم ہو گیا ہنگ پیم کی وائف یا اس کی بیٹی یا پھر واسپ میں سے کسی کو کرناف کر دے گا تو جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ ہنگ پیم کی وائف اور ہنگ پیم ہوں گے کیونکہ ہمیں ایک آدھ سینس میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ فائٹ کر رہے ہیں اور جو ملعب واسپ ہے اور انٹ بین اور انٹ بین کی بیٹی یہ ملعب لڑ رہے ہیں لیکن ہنگ پیم کی وائف اور ہنگ پیم نہیں لڑ رہے ہیں اور ایک سینس میں جہاں مونسٹر سا دیکھتا ہے وہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہنگ پیم جو ہے وہ تو نہیں ہے نہ ہی ہے واسپ نہ ہی ہے یہ انٹ بین کی بیٹی نہ ہی ہے انٹ بین لیکن ہنگ پیم کی وائف جو کی بلو ایش بلو ایش ایسے خندر جیسی جگہ میں ہے اور اس کے سامنے وہ مونسٹر سا ہے تو ایسا ہو سکتے ہیں کہ وہ اسے کرناپ کر کے وہاں رکھ اور تھوڑا ڈائرہ کے رکھنے کے لئے اس مونسٹر کو بھی چھوڑ دیا ہو اور شاید سے وہ اس لئے چھوڑا ہو کہ وہ خالے مر جائے ہنگ پیم کی وائف اور کہ ہنگ کو خود اس سے مار کے ٹائم ویسٹ کرنے کی زورت نہ پڑے ایسا دیکھنے میں مل سکتا ہے اور دیکھو مجھے جہاں تک لگتا ہے مین ویلن کیانگ نہیں ہونے والا ہے دوسرا کوئی کیانگ ہونے والا ہے یا تو اس کا کوئی ویرینٹ ہوگا یا پھر ایسا دیکھنے میں مل سکتا ہے بات موڈوک جیسا ساؤنڈ کرنے والا ہے ویلن موڈوک یہ مین ویلن ہو اب دیکھو کافی ساری چیزیں ہیں کافی ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اس پکچر میں دیکھنے میں ملے گی اور اس کے پوسکیٹ سین میں رامہ ٹوٹ ہوگا جو کہ فینٹیسٹک فور کا ایسا ریومر کے حساب سے مین ویلن ہونے والا ہے ابھی اس پہ نہ آکے ہم ابھی یہیں آتے ہیں تو ہمیں ایسا دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ رامہ ٹوٹ ہو ملک جو کہ اچانک سے آ جائے اور ایک آدھ بات بولے کہ ان کو مار دے اور مین ویلن وہ ہے ایسا کچھ ہمیں ریویل ہو کہ بھائی اس نے سب کیا تھا ابھی تک جو بھی کیا تھا اور جو ایسا بھی دیکھنے میں مل سکتا ہے کہ شینگ چی کی رینگز والا جو کیانگ تھا وہ اچھا تھا اس کے چانسے تو زیادہ نہیں ہیں مگر ہمیں ایسا دیکھنے میں مل سکتا ہے کہ وہ سورٹ آف انٹی ہیرو تھا اور وہ مین ایسے ویلن نہیں تھا مین جو ایسا ہائی لیویل کا ویلن نہیں تھا وہ اور ابھی ہمیں کافی ساری چیزیں اور اس میں جو ہے وہ پتا چلی ہے تو ہمیں ایسا دیکھنے میں مل سکتا ہے کہ واسپ ہینگ پیم کی وائف جو ہے وہ کسی ریسٹورین ٹائپ جھگے میں گئے ہیں تو وہ موسٹ پروبابلی ایک دوسرے کو دھونڈنے گئے ہوں گے جیسے بیٹی ہو گئی اور اینٹ وین ہو گیا یہ تو الگ ہے انہیں دھونڈنے کے لیے واسپ اور ہینگ پیم اور جو واسپ یہ ہینگ پیم کی وائف ہیں یہ سب گئے ہوں کہ ملب ہمیں مل جائے یہ دونوں تاکہ ہم ملب آرام سے بعد نکلنے کا کوئی راستہ ڈھونڈ سکے اور ابھی سوٹس پہ میں آتا ہوں میں نے پہلے بولا تھا کہ میں سوٹس پہ ہوں گا تو ابھی میں آتا ہوں سوٹس پہ تو سوٹس کا کیا چکر ہے دیکھو سوٹس ابھی ان کے پاس کیسے ہو سکتا ہے کہ واسپ اور انٹ وین کے پاس ان کے سوٹس ہوں انہوں نے چھوٹے گھر کے یا نینو ٹیکنالوجی کی ہلپ سے رکھ رکھے اپنے پاس اور پہنچ انہوں نے وہ پہن دیو لیکن اب ایٹ وین کی بیٹی کے پاس سوٹ کیسے آئے گا تو ایسا ہو سکتا ہے یا تو وہیں بنا ہے اس سوٹ کو یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ ایتنے سارے ویریانٹس دیکھنے کو ملے ہمیں ایٹ وین کے بھی اس ٹریلور میں تو کسی ایک ایک ویریانٹ کا سوٹ لے کے وہ اپنا سوٹ بنا لے اسے پہن لے جو واسپ ہے وہ ان سب میں ہلپ پر آ سکتی ہے جو انٹ مین کی بیٹی ہے اس کی سوٹ بنا دے یا اس میں کچھ موڈیفیکیشن کر لے اور ہینگ پرم تو ہی دینئس وہ تو کری لیں گے ایسا کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ وہ اس کے سائز کا بنا دے اس ٹوٹ کو ان سب ٹیکنولوجی کی ہلپ سے یا کینگ سٹی میں وہ رہ کے اس ٹوٹ کو بنا لے ہمیں ایسا دیکھنے کو مل سکتا ہے اور ہمیں ایک آج سین میں کینگ کی پوری آرمی دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ بھائی ملے اتنے سارے لوگ ہیں تو ان میں سے کوئی ایسا بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ کوئی بیٹرے کر رہا ہو کینگ کو اور وہ ہلپ کر دین کی یہ چانسز تو کم ہیں لیکن ایسا کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہ پکچر دو گھنٹے سے زیادہ ڈیوریشن کی ہونے والی ہے جب میں بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز میں سو گئی ہے یا ایسا کچھ ہے کہ جو ڈسکس کرنا چاہیے تھا تو ڈیٹیل نکال کے بھول گیا ہوں اس ڈیٹیل کو تو میں کسی اور ویڈیو میں اس ویڈیو میں بھی تنا ہے اور اسے ریلیٹیڈ کوئی بھی نہیں اپ ڈیٹ یا کچھ آئے گا تو میں وہ آپ کو ترنٹ سوجت کروں گا